کیا معیار تھا دور صحابہ میں عامل کا معیار کیا تھا اللہ حافظ ایک صحابہ کی شکایت کی کیا جی شکایت ہی ہے کہ یہ نماز نہیں پڑھتا روزہ نہیں رکھتا انتقاب نہیں بیتا روزہ نہیں رکھتا ایک شاں ہیتے بھی ہوتا ہے یہ مسلمان فرائض کو ادانہ کرے جو لاکھر پجے گئے نہیں ہی نماز سب پڑھتے ہیں روزہ کو بھی رکھتے ہیں کہ نہیں ہی میں نے کہنا دیں لیکن روزہ نہیں رکھتا لیکن نماز نہیں پڑھتا یہ کیا کمال کی بات ہیں یہ مسلمان یہ فرد نماز نہ کر لے فرد روزہ رکھ لے یہ کون جو کمال کی بات ہے وہ تو مسلمان ہوئی نہیں سکتا یہ فرائض ہزانا کرے میں نے شکایت کر رہا ہوں کہ یہ فرائض کی عدوہ نقلی روزہ ہے نقلی نمازیں ہیں نقلی صدقات مہین کرتا مولین کے بارے میں ہمیشہ شاہر گمان کر رکھتا اس نے نماز نہیں پڑھی ہوگی کیونکہ سورہ آئے نا نماز نہیں پڑھی ہوگی ہے اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جب جا کے آدمی دھوکے تو جوال اسے من جائے کہ دھوکنے والا سخت پریشان اور شرمندہ ہوتا ہے یہ سے نماز نہیں پڑھی ہوگی ہے سورہ آئے کہ نہیں میں نماز پڑھ کر دیکھتا میرا خباری نہیں مومن کے بارے میں چاہ کروں ہر شاہر گمان کرو کیونکہ مومن کے بارے میں بس گمان یا کسی خبر کے پر مومن کے بارے میں اپنے ذہن میں خیال کر لینا کہ ہاں ایسا ہوا ہوگا یہ بری نظامت کا اور بری شرمندگی کا سبب ہے این جاکم فاظقم لینبی فتبیم ان تسیبو خورم جہار فتسرعو آراما قالتن ناظرین کہ بری نظامت ہو جیون لوگوں کو یہ تو احمد لے رکھانے میں تو آزاد ہو گئے اور جب تیقیر ہوگی تو سویہ نظامت کے کچھ نہ ہوگا دیکھو مسلمان کے بارے میں بدگمانی سے بچنا حضانت سرماتے ہیں کہ ایک صاحب گزرے صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک مجلس سے اس آدمی نے گزرنے والے نے سلام کیا لیتے ہیں اور انہوں نے سلام کے جواب دیا جو وہ آدمی آگے پڑ گیا چلا گیا تو مجلس والے میں سے ایک نے کہا کہ امری اس آدمی سے نفرت ہے یہ اس آدمی سے نفرت ہے وہ میں نے کہا کہ ارے چھوڑو گی جانے بھی لو لیکن اس نے کہا لوگوں نے خدا یہ قسم ہم تو جائے کے اس کی خبر کرنے کہ قلعہ تو آپ سے نفرت ہے تو مجلس بیٹھے مجلس والے نے کہا جاؤ اے فرانے تو جا جا کے بتا اس کو کہ قلعہ آدمی کا آپ کو نفرت ہے سنا جے اس نے جا کر کہہ دیا اسے یہ آدمی سیدھا پہنچا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اور جا کر کھوڑا خصہ بیان کیا اور یہ بھی بدل آیا کہ اس نے مجھے کیا کہا ہے جس کی سکایت کی گئی تھی اس نے عادت کے کہا ہے رسول اللہ آپ آدمو آدم آدمی نے اس کے بلوائیے اور اسے پوچھئے کہ وہ اسے نفرت کیوں کرتا ہے بلوائیے کہنے والے کو اسے پوچھئے کہ اسے نفرت کیوں کرتا ہے آپ کو بلائے بلا کے پوچھا کہ تم اسے کیوں نفرت ہے کیا بات ہے اس نے عادت کیا کہ یہ نفرت اس لیے ہے میں اس کا فروشی بھی اور میں اس کے حال پہ اچھی طرح وافق ہوں میں نے اسے کبھی نماز پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا میں نے اس کو کبھی نماز پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا سوائے فرض نماز کے جس کو اچھے برے سبھی پڑھتے ہیں وہ ہے سوائے فرض نماز کے جس کو سبھی پڑھتے ہیں اس نے کہا کہ آپ سے پوچھئے کیا میں نے کبھی وضو ناقص کیا ہے کیا میں نے کبھی وضو صدر سے خلاف کیا ہے اسا عدل وضو ہے اسا عدل وضو ہے کیا میں نے کبھی نماز کے لئے وضو خلاف سنت کیا ہے ہر عمل کا کمال اتباع سنت میں اس عمل اتباع سنت میں وہ عمل ناقص ہے یہ پوچھا کیا میں نے کبھی وضو صدر سے خلاف سنت کیا ہے یا کبھی میں نے نماز کو اس کی وقت سے تعلیٰ ہے داخل کیے اس نے کہا نہیں یہ تلو کبھی نہیں ہوا ہر عدل کیا کہا اے عدل اللہ میں اس کا پروسی ہوں اور میں اس کے حال سے خوب آفت ہوں میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ اس نے کسی رسکی کو کھانا کھلایا ہو سوائے اس پر زکاعت کے جس کو انہیک اور بد صلیح ادا کرتے ہیں تو اس نے عدل کے کہا یا عرصی ربا آج اسے پوچھئے کیا کبھی میرے پاس کوئی سائل آیا ہو اور میں نے اس سائل کے سوال سورا نہیں کیا ہوں صلیح ادا کرتے ہیں صلیح ادا کرتے ہیں اس نے کہا نہیں کیا اسے کوئی بات نہیں ہوا اے اسے شکاعت کی کہ یا عرصی اللہ میں اس کا پروسی ہوں اور میں اس کے حال سے خوب واقع ہوں میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ اس نے ایک دن کا بھی کبھی روزہ رکھا ہو سوائے رمضان سے نہیں دیکھیں انہیں تو نیک اور بس سوال روزہ رکھیں اس آدمی نے کہا ہے یا عرصی اللہ اسے پوچھئے کیا اسے پہ بھی مجھے دیکھا کہ میں نے ایک دن کا بھی روزہ چھوڑا ہو یہ اللہ ہے کہ میں مریض بوڑی سفر میں ہوں آپ مجھے پوچھا اس نے کہا کہ میں ہی حضرت بنی ہوا آپ نے فرمایا آپ نے فرمایا کہ میرا جو خیال یہی ہے میرا جو خیال یہی ہے کہ یہ آدمی کچھ سے کہی بہتر ہے یہ آدمی سے کہی بہتر ہے کم عامل کرنے والے بہتر ہے کسی مومن کے بارے میں مضبوانی کرنے والے سے یہ مطلب ہے آپ مجھے کہ میں نہیں جانتا یہ بہت ممکن ہے کہ جس کی تم شکایتیں کر رہے ہو وہ تم سے کہیں جو جو بہتر ہے تم ہی حضرت موسیقی